محترم مستاق صاحب لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں جو بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نقصان ہوا تھا ٹرنشل رینز کا تو یہ بڑا اہم ہے اور اس پہ انہوں نے جو ریکمینڈیشنز دی ہیں بڑی اچھی ریکمینڈیشنز بھی ہیں صرف یہ ایک observation سے disagree کرتے ہوئے جس پہ میں بات کروں گا تو اس کو زیادہ ٹائم لیے بغیر اس کو میں wrap up کرتا ہوں پہلے تو جو ان کی ریکمینڈیشنز ہیں وہ بڑی مناسب ہیں لیکن یہ جو بارش ہوئی ہے بارش پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے لیکن ان کی بات صحیح ہے کہ اسلام آباد اور شہروں سے ڈیفرنٹ ہے یہ ایک باقیدہ پلان کر کے یہ سٹی بنائی گئی تھی تو اس میں ریزیلنس اور سٹی سے زیادہ ہونے چاہیے اور اس طرح کے مسائل کو برداشت کرنے کے لیے یہاں جو انفرسٹرکچر ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے بنسبت کراچی یا پشاور یا لاہور جس طرح بھی آپ نے شہرہ ایفیصل کراچی کا دیکھا ہوگا کہ وہاں بے انتہا بارش جو ہے اس سلاب کی ایک قفیت تھی لیکن چلو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پرانا شہر ہے شاید اس لیول پہ وہاں کام نہیں ہوا لیکن اسلام آباد تو بڑی مارڈن سٹی ہے یہاں جو ہوا ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس سے ڈس اگری کرتا ہوں کہ جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن تھی وہ موقع پہ جلدی نہیں پہنچی ان کی طرف سے بارش ہوئی نقصان اس کا ہوا اس پہ میں آتا ہوں لیکن ہماری ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن خاص کر ڈپٹی کمیشن اسلام آباد کو میں اپریشیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلکل موقع پہ موجود تھے اپنی نگرانی میں سارا انہیں نے آپریشن جو ہے وہاں کنڈک کر آیا اور صرف اس طرح نہیں ہے میں خود جو ہے انہیں کہ ہم سارے حکومتی جو وزیر ہیں ہماری کچھ رسپانسیبیلٹیز بنتی ہیں ہمارا اگر حلقہ انتخاب اسلام آباد نہ بھی ہو پھر بھی ہماری رسپانسیبیلٹی ہے کہ اگر نقصان ہو آپ وہاں جائیں دیکھیں میرے کچھ اپنے ذاتی دوست جو ای لیون میں رہتے ہیں وہ اس بات پہ تعریف کر رہے تھے کہ بارش ہوئی لیکن اللہ کے کرم سے فوری طور پہ وہاں پولیس بھی آئی دسٹرک ایلنسٹریشن بھی آئی اور ملٹری بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موقع پہ پہنچی ہاں جو نقصان ہوا پانی جو گیا نیچے اس سے نقصان بہرحال ہوا اس سے میں انکار نہیں کرتا لیکن دسٹرک ایلنسٹریشن کے انڈ پہ کافی تیزی سے وہاں کاروائی اور جو فوردگی ہوئی میں خود جو ہے میں خود بھی فاتح خانی پہ گیا میں موجود تھا وہاں میں گیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے جب ان کی فاتح خانی ہو رہی تھی تو ایلنسٹریشن میں نہیں تھی کیونکہ وہاں پانی کے انڈیشن تھی تو وہ کہیں اور بیٹھے ہوئی تھی جی سیکٹر میں دیکھیں اسلامباد ایک مورڈن سٹی جو دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافہ میں سے ہے لیکن بدقسمتی سے جو یہاں پہ سیڈی اے نے جو کام کرنا تھا کچھ تو بڑے اچھے بھی کام کی لیکن اندر ایک مافیا بھی بن گیا جس کی طرف مشتاق صاحب نے اشارہ کیا اور جب ہماری حکومت آئی ہے تو عمران خان صاحب نے سب سے جو پہلا کام اسلامباد کے حوالے سے کیا کہ سیڈی اے کو ری فارم کیا جائے اور سیڈی اے کو بہتر بنایا جائے وہاں پہ ایماندار افسران کو رسپونسبلیڈیز دی جائیں جو مافیاس کا حصہ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا جائے اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک انتہائی ایک اچھے ریپوٹیشن والے ایک سرکاری افسر کو انہیں سیڈی کی چیرمنشپ دی اور ساتھ میں ہمارے اسلامباد سے منتخب انتہائی ایک نظریاتی ہمارے برکر ہیں اور الیکٹڈ ایمانے علی عوان صاحب کو بھی رسپونسبلیٹی دی سیڈی کے حوالے سے ماضی میں جو یہاں پہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں لیکن اس پہ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور یہ ایک تلخ علمیہ ہے کہ اسلامباد ہمیں جو نالا لائی جو گزرتا ہے جو ہماری یہاں پہ نالے جو گزرتے ہیں بدقسمتی سے سب نہیں لیکن کچھ سیڈی اے کے اندر سے یہ ہوا کہ نالوں کا ساتھ کا جو گرین بل تھا وہاں پہ پلات کریئٹ کیے گئے بدقسمتی سے اور بجائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی جنرمن پلات کریشن کی بھی ہے تو پھر اس کو آپ عام عوام کیلئے اوپن کریں نلامی کریں تاکہ عام لوگ زیادہ پیسہ حکومت کے پاس آئے جب اس کی نلامی ہوگی اس کو پھر اپنی افسران کو میل ملاب کر کے نالوں کے گرد پلات کر کے جو ہے انہوں نے لوگوں کو وہ زمینے الارٹ کی جس میں عمران خان صاحب کے حکومت موجودہ سیڈی چیرمن یا ہمارا تو کوئی قصور نہیں لیکن یہ حصے یہ کہہ کہ ہم اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتے اس کی نیویسٹیگیشن نی چیزیں کی ضرور ہو کہ مستقبل میں یہ نہ ہو اور جو انہوں نے اشارہ کیا مشتاق صاحب نے کہ جو وہاں جو نالا تھا جس سے پانی نکلنا تھا جس نے سلابی پانی نکلنا تھا آخر کیوں وہاں بھی پلات کریٹ کیے گئے کسی کے دور میں تو ہوا نہ جی تو یہ بہت ہی ایک علمیہ ہے کہ اگر ایک آسمانی آفت آئے اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس لبازمات ہونے چاہئے اس کے لیے ہم تابع دار ہیں تیار ہیں لیکن جو نالے اگر ان کو کم کیا گیا ہے ان کی ورد کو تو یہ واقعی اہم ایشو ہے اور اس میں اگر آپ اس کو کمیٹی میں بیجنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کابینہ میں اس کو ڈسکس کیا گیا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے اور ہمارے کیبنٹ کولیگز مادوی بیٹھے میں وہاں ڈسکس ہوا باقیدہ ہمارے محترم سیڈی چیرمن صاحب تشریف لائے انہوں نے وہاں جو اپنا پوائنٹ آف یو تھا وہ بھی وہاں پیش کیا ان کو جناب وزیراعظم صاحب نے اور کابینہ نے ڈریکشن بھی دی کہ آئندہ ایسا نہ ہونے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں کافی تفصیلی اس پہ ڈسکیشن ہوئی اور یہ بھی اس حکومت کے کریڈٹ پہ ایک چیز ہے کہ اسلام آباد کا پچاس پچپن سال آباد بڑے عرصے بعد ایک انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک نیا ماسٹر پلان جائے وہ بنے کیونکہ اسلام آباد نے آگے بڑے عرصے تک یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہاں آبادیاں بننی ہے مزید بننی ہے اور اس میں موجودہ آبادی کو بھی جو ہے بائر لاز کے مطابق لانا ہے یہاں ہائی رائز بیلڈنگ کی بات ہوئی مجھتاک صاحب نے کی ہے ماضی میں جو ہائی رائز بیلڈنگ بنی ہے اس کی نو سی کس نے دی وہ ایک علاقہ چیزیں ہیں عمران خان صاحب کی جناب وزیراعظم صاحب کی ان کا ایک ویجن ہے کہ ہم اپنے گرین بیلڈز کو بچائیں تو انسٹیڈ آف سپریڈنگ ہوریزنٹلی انہوں نے یہ ڈریکشن دی ہے سی ڈی اے کو کہ آپ ورٹیکل آپ جائیں اور لیکن وہاں پہ انشور کریں کہ جو بائر لاز ہیں خاص کر چونکہ اس بیلڈ کو ماضی میں زلزلے نے ہٹ کیا تھا اور آپ کو ماضی کے وہ گوری سینز یاد ہوں گے جب کتنے نقصان یہاں ہوا تو ارتھ کھیک ریزسنس کے حوالے سے اور بائی لاز کے حوالے سے پرفیکلی موڈل بیلڈنگز لیکن ہائی رائز بیلڈنگز تاکہ ہماری نیچے جو گرین بیلٹ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے یہ جناب وزیراعظم صاحب کا ویجن ہے جس پہ سی ڈی اے سور کام کر رہی ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایشو کو آپ نے جو انہیں نے کمیشن کی بات کی کوئی کمیشن بنا دیا جائے اس پہ کوئی کمیٹیاں بنا دی جائیں میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ انستیڈ آف بیکنگ ادر کمیشنز اور پرلیل باڈیز آپ کے پاس انٹیری منسٹری کی سٹرننگ کمیٹی سر موجود ہے اس میں اس کو آپ بیج دیں وہاں ہماری منسٹری بھی آ جائے گی سی ڈی اے کے افسران بھی آ جائیں گے اس پہ گفتشنید بھی ہو جائے گی آگے کا لاعمل مشتاق صاحب جس طرح وہ فرما رہے ہیں اپنی سیجیشنز بھی دے دیں گے انستیڈ آف میکنگ نیو کمیشنز نیو کمیٹیز اوٹ ریکمینڈ کہ ہم میرے پاس آئینی کمیٹی ہے قائمہ کمیٹی برائن ٹیرر وہاں بیج دیں وہاں ہمارا سارا ہم اس پہ بیٹھ جائیں گے جو آپ کی ریزرویشنز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے گا اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے بلکل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نالوں کو تنگ کر کے آرٹیفیشل پلوٹس کریٹ کر کے اپنے ہی سیڈی اے کے ملازمین کو نوازہ بجائے اس کے کہ عوام کے لیے اوپن کرتے تھا کہ عوام آکے وہاں پہ پیسہ لگاتے ہمارے سیڈی اے کی ملازمین ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کے لیے پلوٹس کریٹ کرنے ہیں لیکن موجودہ نالوں میں نہیں ان کے لیے الہیدہ سیکٹر میں عزت کے ساتھ ایسی جگہ جہاں ان کو عزت کے ساتھ اور ایک کریڈبل طریقے سے ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پلوٹس ملے نہ کہ موجودہ آئی ایٹ سیکٹر میں ایف سیکس ایف سیبن میں پرانے سیکٹروں میں نالوں کے گر پلوٹ کریٹ کر کے اندھیرے اندھیرے میں کام نکالا جائے عمران خان صاحب کے حکومت میں کم از کم اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے کابینہ میں اس کو ڈسکس کیا ہے کابینہ سے ڈریکشن دی ہے آپ اس کو پلیز کامیہ کمیٹی میں بیج دیں وہاں مرسید اس کو تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں موسیقی